جذباتی ہوئے دین کی طرف آئے سب چھوڑنے کا ارادہ کیا پانچ میں دن ریلائز ہوا دوست تو سارے وہی کر رہے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں اب میں تو وہ جذبہ ختم ہونا جب شروع ہو گیا بیان کا اثر ختم ہو گیا جو انہوں نے آپ سے لیا تھا اب وہ واپس جاتا جب وہ جو واپس جاتا ہے میرے خال سے اس کی اور بھی ڈینجرس سٹیٹ ہوتی ہے کبھی کبھی وہ فیر اور فیلیر اس کو اگلی دفعہ رکے گا so connect before you disconnect is one part the second part to that is this کہ وہ ہمارے استاد بڑے خوبصورت بات کہتے تھے کہ ہم گناہ نہیں چھوڑتے اللہ گناہ چھوڑواتے ہیں so tap into the mercy of اللہ کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں گناہ چھوڑو اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے چھوڑوانا ہے حضر یوسیف نے کہا تھا کہ میرے رب کا حسان نہ ہوتا تو وہ جملہ کہنا اپنی دعاوں میں اور تیسری چیز جو علیوے میں کہوں گا مثال کے طور پر آپ کو بھی لوگ کہتے ہوں گے کہ ہمیں پتا ہے غلط ہے لیکن اس لئے ہم کسی سے پوچھتے نہیں ask even if you know it's wrong or wrong that's how we mentioned ان کو پتا سا زنا غلط ہے but look at what is asking did so i think میں مانی نہیں سکتا کہ ایک بچہ جو غلط کر رہا ہے اور وہ شاید ابھی غلط کرتے رہنا چاہتا ہے but وہ اگر آپ سے آکے conversation کرے اس conversation کا ایک فائدہ ہے اس میں کہیں رسول کی حدیث آئے گی کہیں قرآن کا ذکر آئے گا یہ آپ کی ایک sincerity ہے جو اس کے لئے وہ گناہ کرنا مشکل کر دے گا تو وہ بڑی ضروری چیز ہے ارسلان میں کبھی آپ کے ساتھ ایسا عجیب واقعہ ہوا ہے کہ آپ کو بیان کر رہے ہیں یا مسجد میں مطلب ماشاءاللہ آپ لوگ arrangements کرتے ہیں یوت آتے ہیں stay بھی کرتے ہیں overnight have you seen some teenager cry ایسا عجیب واقعہ آپ نے دیکھا ہے ہاں بالکل میں بہت دفعہ دیکھا ہے کہ روتے ہوئے it's very rare کہ in teenage you cry over your sins جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو اس آنکھ سے آنکھ آنسوں نکل گیا اللہ کے ڈر سے اس پر جہنم کی آنکھ حرام ہے تو what makes them cry اچھا میرے ساتھ تو بلکہ میں آپ کو بڑی فرانکلی بتاتا ہوں میں خود ایک ایسا بند ہوں جو بہت ہی کم روتا ہے یہ نہیں ہے بلکہ honestly ہوں تو شاید روتا ہی نہیں بلکہ مجھ آتے back in the day میں سازہ کے بعد گیا میں نے کہا جی آپ سب کو میں روتے دیکھتا ہوں مجھے رونے ہی نہیں آتا یعنی میں بہت ہی سخت دلیں گفراد بھی ہوتی رہے ہیں انسان کو بالکل ایسی تو انہیں تسلید ہی کہ نہیں ہو تو when i see people cry اب جب اس سائیڈ پر سوڑا سا آگئے ہیں کہ گائیڈ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو تو میں ان کو اکثر اور وہ آگئے تو میں ان کو یاد کر دوں کہ you don't realize آپ کی state اس وقت اللہ کو کتنی قبول ہے یعنی ایمان کا ذرا spark ہے اللہ تعالیٰ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں تو وہی بات ہے کہ at times you have to make people realize کہ آپ کی کتنی قدر ہے اور آپ کترے زبردست ہیں تو yes i think people do cry it means their hearts are soft mashallah ان پر افیکٹ کرتے ہیں وہ چیز میں نے دیکھا ہے لیکن ریئر ہے ماشاءاللہ since آپ ایسے ایونٹس بھی ماشاءاللہ سٹے بھی کرتے ہوں گے میں چھوٹی سی مثال دوں ہمارے ایونٹس سے تعلق ہم نے سیرہ انٹینسیو رمضان میں ترائے کروایا دو راتوں میں پوری سیرت اللہ کی نبی صلی اللہ کی تو رات کو بارہ سے لے کے فجر تک UMT کی مسئل میں تو ایسی بڑا ایموشن ہوتا تو میں نے ہی کیا اللہ کی نبی صلی اللہ کی وسائل ہم نے سیشن کے بجائے سب کو ممبر میں بلالیا تو آدھے گھنٹے کا صلی اللہ کی دو تین سو لوگ تھی تو آدھر زیادر ہو رہے تھے اللہ کی نبی کی لگوں کے دلوں میں بہت محبت ہے اللہ کی نبی کی کسی نے بتایا ہی نہیں کسی نے کیا ہی نہیں کہ وہ ایک چیز ہے کہ ویش 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 بکھر گئے ہیں ورنہ بہت لوگوں میں سبحان اللہ اب ایک تھوڑا سا ایسا سوال پرسنل if you want to answer it آپ اپنے ٹین ایج میں پھڑے باز تھے یا you were on the side جو پھڑے رکوانے والا تھا اچھا میں پھڑے باز تو نہیں تھا اچھا I don't think I was پھڑے باز at all میں بلکہ پھڑے باز نہیں شاید پھڑو ہی تھا تھوڑا سا میں اتنا پھڑوں والا بھی نہیں تھا اور ایسی کوئی میری طبیعت پھڑوں والی بلکل بھی نہیں تھی I was somebody who was very vocal ٹھیک ہے تو اس کی ویسے میں بہت مسلوں میں پھستا تھا میں آج بھی ایک بچے کو سکول میں یاد کروا رہا رہا تھا میں کہتا ہے اس کی کاؤس میں یہ بھی بہر کرتا تھا کہ میں پرنسپل کے دفتر میں ہوتا تھا ٹھیک ہے کیونکہ ہر ایک ہی ترجمانی کرنے کا بڑا شوق تھا جو 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 جوانی کے لیڈرشپ سکیل نہیں ہوتی والدہ میری teacher تھی مجھ سے پہلے پتا چل جاتا کہ بیٹھے نے کیا کیا ٹھیک ہے ایک 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 تک وہ پاتھ تھا ایک وہ پاتھ بھی تھا کہ which i regret not saying that proudly but that also speaks of the fact how quickly things tend to change میرے schools change ہوتے ہیں اممہ کے ساتھ one of the schools that i was at وہاں اتنی خوابتی کوئی ایڈکیشن نہیں تھی الگ section سے جب میں اپنے والدہ بھی بھائی آئی تو انہوں نے آکے کہ وہاں بڑا ایک انٹریکشن اپن تھا بچے بچیوں کا تو انہوں نے آکے کہا کہ آپ کا بیٹا بڑا شرمیل ہے بات ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے اور ہم اسے بات کرتے ہیں تو that's how I was at that point and I think 6 مہنے بعد وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے ٹھیک ہے so which is very sad now that you look back at it in retrospect کہ environment کس طرح ہم سب کو جو ہے نا shape کر دیتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے آپ ایسے گناہ ایسی likings ایسی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہو کہ جن کو آپ کو وہ نہیں کرنا ہے میں آپ کو ایک اور مثال اس کی ایسے تو اللہ نے مجھے ایک چیز جس سے ہمیشہ بچا کے رکھا وہ ڈرگز نہیں بالکل یہ نہیں میں نے آج تک بھی سگریٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ ایک صحیح تقوی ملکل ملکل بالکل 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 ملکل بیٹا جیسے میں ای ی لیو ہی تک کبھی کونسٹ رہا نہیں کیا چاہی بھی کونسٹ پر نہیں کیا نا مئیوزک کبھی کسی کونسٹ پر نہیں کیا کہ یہ غلط ہوتا ہے میوزک ایسے سنواتا تھا وہ بھی ایک پاند میں لامس جا کے ملک جانا کہ میں نے کونسٹ رہا آنی شروع کر دی کیوں میریان درہا آنی شروع کر دی میں مجھے کرسکے ہیں کہ سا اللہ کو اگر میں دیکھا ہے اور میں اگر میں کوئی ہرہا ہے میں کوئی ہر رہتا ہوں میں اسی اللہ کیا کر رہا ہوتا ہے میں اگر اپنے جرنی دیکھوں جتنی خرابی ہوتی ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان نکل رہا ہوتا ہے کہ جب ہی ہے اللہ کو نراز کریں گے سیچے ہیں جنہا چاہتا ہے اور ان کے ساتھ جانا آپ اپنا بار لوگ کرتے کرتے ایسی چیزوں پر پہنچاتے جن کو آپ چھوڑنا بھی چاہو تو آپ نہیں چھوڑ سکتے کتنے لوگ ایسے ہیں جو سیگریٹ یا ڈرگز ایویں شوکیر ٹرائے کرتے ہیں اور انہی ریلیز کہ اس بکم اپنا پارٹ افتہ میں بھی آپ سے ایک ریگریٹ اپنا شیر کرتا ہوں جو میں اکثر یوت کو کہتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا ریگریٹ یہ ہے بڑا فیمس ابھی بھی ہے لیکن اس طور میں ایک دم سے اس کو فیم ملی تھی ٹو تھون سکس سیون کی آئی تنک سکس کی بات ہے میبی لاہور میں کانسٹ تھا ای تنک ڈی ایچ ای فیز ایٹ بہت کوئی ایسی جگہ تھی جو آئیسولیٹڈ بہت نہ پیدل چل کے ہمیں جانا پڑا تو گاڑی ہم نے بہت پیچھے کھڑی کی اور لٹریلی مجھے آدھے کہ میں کم از کم تین سے چار کلومیٹر پیدل پاگلوں کی طرح چلا بھاگے ہم کنا ہمیں بس آگے جگہ مل جائے کسی طرح آتے ہوں کہ ہم چہرات مبارک جائے وہ دیکھ لیں تو میں آج کہتا ہوں کہ جیار ونی لک بیک ریلی دس ایسی سمتھنگ جس پہ میرا ریگریٹ ہوتا ہے کہ یار اتنی میند کر کے اتنا مطلب اپسیشن کے ساتھ ہم گئے تو ای تنک کہ سمتھائمز کہ اس کے لئے دوائیں ہی ہیں اور کہ اس سے بہترام بہت ہے ایک تو یہ مجھے کہ دوسرا پھڈک ہی بات کریں تو آئی وہ سومن کے جو دور رہ کے بس دیکھتا تھا تو اکسر وہ ایک بار اس ساہو ہے مجھے تو آپ لگتا تھا ہا تھا پھڈے باظ لگے اللہ 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 اللہ